گلی بلی اور سون آج اپنے پرانے دوست کیون کے گھر پر جا رہے ہیں گلی بلی کو ایسا پتہ چلا ہے کہ رات کو کوئی کیون کے گھر کا گیٹ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی لئے کیون نے گلی بلی کو اپنے گھر پر بلایا ہے گلی بلی اور سون آج کیون کے گھر پر رکھ کر دیکھنے والے ہیں یہ آخر کون کیون کو مارنے کی کوشش کرتا ہے ادھر کیون اپنے گھر پر گلی بلی کا انتظار کر رہا تھا مگر اچانک سے کوئی گیٹ بجانے لگتا ہے پہلے تو کیونڈ ڈر جاتا ہے کہ کہیں وہ خونی کیونڈ کو مارنے تو نہیں آگیا مگر پھر جب اسے گلی گلی اور سونڈ کی آواز لگتی ہے تب کیونڈ کی جان میں جان آتی ہے اور کیونڈ جلدی اسے گیٹ کھولتا ہے اور گلی گلی اور سونڈ کو اندر بڑھاتا ہے گلی گلی شونڈ اور کیونڈ چاروں لوگ بیٹھ کر باتے کرنے لگتے ہیں کیونڈ کہتا ہے وہ خونی اکثر بارہ مجھے ہی آتا ہے اور یہ کیا بارہ تو بج بج کے ہیں تو وہ خونی آنے ہی والا ہے جیسے ہی کیونڈ یہ کہتا ہے باہر کوئی بہت کس کس کے گیٹ پیٹنے لگتا ہے کیونڈ کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہی خونی ہے مگر آج تو یہ بہت کس کے گیٹ پیٹ رہا ہے کہیں گیٹ نہ ٹو جائے گلی کہتا ہے کیونڈ تم بلکل مت درو ہم تمہارے ساتھ ہیں تم بس گیٹ کھولو آج یہ خونی میرے آنکھ نہیں بچے گا گلی کہتا ہے نہیں کیونڈ رکو ہمیں پہلے چھت سے ایک بار دیکھ لینا چاہیے کیا آخر یہ خونی ہے کونڈ پھر گلی گلی شونڈ اور کیونڈ چھت پر جانے لگتی ہے اور ادھر گلی گیٹ توڑے گی جا رہا تھا چھت پر جاتے ہی گلی دیکھتا ہے آخر یہ گلی ہے کونڈ اور گلی جو دیکھتا ہے اسے دیکھ کر گلی کے ہو سڑ جاتے ہیں گلی گلی اور شونڈ کو بھی دکھاتا ہے جیسے ہی گلی اور شونڈ نیچے دیکھتے ہیں ان کے بھی ہو سڑ جاتے ہیں آخر گلی گلی اور شونڈ نے ایسا کیا دیکھ لیا جسے دیکھ کر ان کے ہو سڑ گئی یہ کیا نیچے تو کونی جیسن کھڑا ہوا ہے اب گلی گلی کا کیا ہوگا گلی گلی کو آج دلک جگہ پر پچھ گئی کونی جیسن سے لڑنا گلی گلی کے بس اتبات نہیں ہے یا تو یہاں بابا آ جائے یا پھر یہ گلی گلی کا آفتی دن ہوگا جیسن کو دیکھ کر گلی گلی اور شونڈ بہت ڈر جاتے ہیں گلی گلی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ کیونڈ کو جو گلی مارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ گلی جیسن ہے در کے مارے گلی گلی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے اتنے میں شونڈ کہتا ہے گلی جیسن ہمارے پیچھے نہیں پڑا ہے یہ تو کیونڈ کو مارنا چاہتا تھا گلی جیسن ہمارا کچھ نہیں کرے گا آ کر ہم اسے کیونڈ دے دیں یہ سن کر گلی گلی کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو شونڈ کیونڈ ہمارا پرانا دوست ہے ہم اسے کیسے دے سکتے ہیں شونڈ کہتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اگر ہمیں گلی جیسن سے بجنا ہے تو ہمیں کیونڈ کو دینا آئی ہوگا گلی کہتا ہے شونڈ تم ڈر کے مارے پاگل ہو پئے ہو تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو گلی گلی شونڈ کی ایک گلگنات جیسن دھر لیتا ہے اور یہ جھکر جیسن اوپر دیکھنے لگتا ہے جیسن اوپر گلی گلی شونڈ اور کیونڈ کو پڑا ہوا دیکھتا ہے تو جیسن اوپر چڑھنے کی جبار بنانے لگتا ہے اتنے میں شونڈ کی نظر ایک رکھی ہوئی سیڑی پر پڑھتی ہے تو شونڈ گلی اور گلی کو پتاتا ہے کہ وہاں پر دیکھو ایک سیڑی رکھی ہوئی ہے شون یہ بھول جاتا ہے کہ جیسن اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور شون جیسے ہی سیڑھی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جیسن کو یہ وہ سیڑھی دیکھ جاتی ہے اور جیسن اس سیڑھی کی طرف بڑھنے لگتا ہے شون کی اس بے بکوفی سے جیسن کو اوپر چڑھتے کا راستہ مل جاتا ہے اب تو جیسن اوپر چڑھنے لگا ہے بڑا بڑا ہٹ میں شون کو کچھ سمجھ رہی آتا ہے اور وہ کیون کو پکڑ کر نیچے دھکے لنے لگتا ہے گلی گلی شون کو روکتے ہیں مگر شون تجھے سے پاگل ہو چکا تھا گلی کو گصہ آ جاتی ہے اور گلی شون کو تماشا مار سکتا ہے ادھر جیسن آدھی سیڑھی چڑھ چکا تھا گلی گلی شون اور کیون کی دردنے پڑھتی جا رہی تھی یہاں تک کہ کیون تو نیچے بھی کودھنے لگاتا مگر گلی گلی نے تسی طریقے تو روک لیا اب گلی گلی کے پاس بابا کو فون ملانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ادھر جیسن اوپر چڑھ رہا ہے اور گلی گلی شون اور کیون چاروں پر سے ہوئے ہیں تو کیا آپ جیسن اوپر چڑھ کر گلی گلی شون اور کیون کو مار دے گا یا پھر یہ کسی طریقے سے پچ جائیں گے یا پھر بابا آ جائیں گے یہ ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں تو چینل کو سبسکرائب جارور کر لینا اور پائل آکن کو بھی دوا دینا تکہی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن لے سکیں